ہیدر آباد کی باویخہ لوگ سبا نشیس پر بیرسر اویسی نے اپنے خبزے کو برقرار رکھا ہے چوتھی بار بیرسر اویسی نے دولارد بہتر ہزار سے زیادہ اوٹوں کی اکثریت سے ریکارڈ کامیابی حاصل کی ہے گیار اپریل کو پہلے مرحلے میں کمرائے دہی کے باوجود بھی گدشتہ کے مخابلے بیرسر اویسی کی اکثریت میں مزید اضافہ ہوا ہے جب رات کے صبح جب رائے شماری کا آغاز ہوا بیرسر اویسی نے اپنی سبخت کو اقتداد سے برقرار رکھا اور آخری راؤن تک بھی ان کی سبخت مسلسل بڑھتی گئی ہیدر آباد لوگ سبا حلقہ جو مجلس کا گھر سنجھا جاتا ہے آج پھر سے اس قلعے پر مجلس نے اپنا پرچم لہرہ دیا ہے نہ سے شہریان حیدر آباد بلکہ بیرونی ممالک میں مقیم تارکین وطن میں ہیدر آباد لوگ سبا حلقے کے نتیجے کو لے کر کافی تجسس دیکھا جا رہا تھا مسلسل فور ٹی وی کو بھی فون کرتے ہوئے بیرسر اویسی کے حلقہ انتقاب کے بارے میں استفسار کیا جا رہا تھا بیرسر اویسی کی سبخت میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا گیا عوام میں مسارت کی لہر دیکھی گئی بیرسر اویسی نے انتقاب مہین کے دوران گھر گھر جا کر رائے دہندوں سے رابطہ کیا تھا اور اس وقت بھی عوام کی طرح سے اس بات کا عظم کیا گیا تھا کہ وہ اس بار بھی بیرسر اویسی کو ریکارڈ اکثریت سے منتخب کریں گے بیرسر اویسی کی کامیابی پر نہ صرف ہیدر آباد بلکہ برنو مالک اور ملک کی دوسری دیاستوں کے منجسی کارکنوں میں بھی مسارت کی لہرتے کی گئی ہے بعد میں بیرسر اویسی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہیدر آباد کے ساتھ ساتھ اور انگاباد کے رائے دہندوں سے اظہار تشکر کیا بیرسر اویسی نے کہا کہ جس طرح سے لوگ سبا کے انتخابات کے جو نتاج آئے ہیں بالخصوص مدھیا پردیش رادستان اور چھتیزگر اس بارے میں سیکولر جماعتوں کو سوچنا ہوگا بیرسر اویسی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ایویم کو لے کر انہوں نے کبھی کوئی سوال اٹھائے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایویم کو لے کر کبھی انہوں نے سوال نہیں اٹھائے ہاں انہوں نے اتنا ضرور کہا کہ ایویم کی رگنگ نہیں کی گئی ہے بلکہ ہندو ذہنیت کی رگنگ کی گئی ہے اور انگاباد سے مجلس کے بیتوار امتیاز لیل کی کامیابی پر بیرسر اویسی کا کہنا تھا کہ یہ کامیابی بھی ان جماعتوں کے لیے ایک سبق ہے جو مسلمانوں کو ٹکٹ نہیں دیتی ہیں مدیہ پردیش میں آپ دیکھئے گزرات میں دیکھئے سوری مدیہ پردیش راجستان چھتیس گھر تو یہ تو ان کو سوچنا پڑے گا مگر جو ورڈک آیا ہم اس کو ایکسپ کرتے ہیں مگر اس ورڈک کے پیچھے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اپنی انڈیپینڈنس کو دکھانا پڑے گا میرا ماننا یہ ہے کہ وی وی پیٹ صرف پانچ اسمبلی کانسیسی نہ ہو بلکہ ہنڈر پرسنٹ ہو یہ میرا ماننا ہے ای وی ایم ای وی ایم کی ریگنگ نہیں ہوئی ہے ہندو مائنڈ کی ریگنگ ہو چکی ہے نہیں اورنگ آباد میں اگر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ابھی ریزرل ڈیکلیئر ہو چکا ہے تو یہ تو سوچنا پڑے گا ان نامنی ہاتھ سیکلور پارٹیوں کو جو ایک مسلمان کو بھی ٹکٹ نہیں دیتے امتیاز جلیل کی کامیاب اگر ہوئی ہے الحمدللہ تو وہ تو پیغام دے رہی ہے کہ مسلمان کو آپ ٹکٹ دے سکتے ہیں جیت بھی سکتا ہے اب ان کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کو گالی دیتے ہیں اوٹ کٹوا ایک طرف بی جے پی کے ماننے والے آئنٹی نیشنل یا خان مارکٹ گروپ اب ان کو سوچنا پڑے گا ابھی جیت سکتے ہیں ٹکٹ دینا پڑے گا ٹکٹ دیں گے جیتیں گے